سافی صاحب بات ہو رہی ہے قریشی صاحب کی کن مقاصد کے حصول کے لیے وہ زمان پار کے چکر لگا رہے ہیں آپ نے کوئی مسالہ نہیں ڈالنا اس میں کوئی آپ بھی ڈال دیجئے آپ ڈال چکے ہیں پہلے سافی صاحب چلے سر آیاء صاحب کوئی طرح ڈال دے تو اس کے بعد پھر میں بات کر لے تو اسی کو جو انہوں نے چکوال کے حسانات بیان کی ہیں کہ ایک برگریر صاحب نے جس طرح گل اخلاصی کی ہے تو ہماری درخواست تو یہ ہے کہ شاہ محمود صاحب سے تو نہیں ہونا چاہیے چکوال کے ہمارے جو بزرگ اور میری جو سرکار ہے آیاء صاحب اگر چکوال سے جاتے کوئی بیچ بچاؤ کر آنے کا کوئی حل نکالے تو میرے حال میں مسئلہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے شاہ محمود صاحب کی بس کی بات نہیں ہے ان کی آنیا جانیا جو ہے وہ صحیح لاحاصل کے علاوہ مجھے کچھ اس سے زیادہ نہیں لگتا اگر شاہ محمود قریشی کی بات خانعظم مانتے ہیں تو سیاست سے مائنس اگر نہیں مانتے تو ڈبل مائنس دیکھئے یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے جو پراجیکٹ پی ٹی آئی کے خالق ہے انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ اس جماعت کے جو سربراہ ہے انہی کے ہاتھوں ہی اس جماعت کا کلہ کامہ کرنا ہے انہوں نے یہ بظاہر ہمیں گراؤن پر یہی نظر آ رہا ہے جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور یہ بات بلکل ایک کلے انداز میں بتائی جا رہی ہے کہ جو اس جماعت کے سربراہ ہے خانعظم ان کے آنے والے وقت میں سیاست میں فی الحال ان کی نظر میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے وہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ وہ مائنس ہوتے یا نہیں شاہ محمود صاحب میری کوئی خبر نہیں ہے جس طرح سلمان غنی صاحب نے فرمایا میرا بھی ایک اندازہ ہے ایک وہ شاید معاملات کو کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو تناو ہے اس میں کمی لانی کی کوشش کر رہے ہیں اس کی قیمت جو پارٹی کے سربراہ ہے ان کو ادا کرنا ہوگا نائنٹ مئی کا جو واقعات ہے اس کو ریاست جو ہے فراموش کرنے کیلئے تیار نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں پہ طاقت یا تشدد پہ منافلی جو ہے وہ ہمیشہ سے ریاست کی رہی ہے یہاں کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ادم تشدد کے خلاف تو ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا گیا ہے لیکن کسی جماعت کے کسی گروہ نے تشدد کے ذریعے ریاست کو مجبور نہیں کیا ہے اور پی ٹی آئی سے یہی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے تشدد کے ذریعے اپنے ایجنڈے یا اپنے نیریٹیو کو آگے بڑھانے کے لئے ریاست کے خلاف جو ہے علم بغاوت بلند کیا اب اس کا جو ہے خمیازہ انہیں بگتنا پڑھ رہا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جس مقصد کے لئے زمان پار آتے جاتے ہیں اور شاید اور بھی ان کا آنا جانا لگے رائے گا دونوں صورت میں ان کی جو خانعظم ہے ان کی سیاست کا خاتمہ ہوگا دونوں صورتوں میں آپ کہہ رہے ہیں خسارہ ہی خسارہ